نبی نے سعید علی پہنچائی کہ دعا غیر اللہ کفر ہے اور واسطے وسیلے ملاوت ہے عبادت ہے چھے اے مسلمانوں اے بیڑا توڑا دوب گیا اے ظالموں بھیجوو کنے آگئے ہو اے تقیلے نا یا جنم میں چھے تو انہوں کلام اللہ نے یہاں توڑے کو انہوں توڑے کو انہوں توڑے سا جائے گا اے میرے یہاں اکھاں غیر اللہ دیتی ہیں اکھاں جڑی ہیں کنے دیتی ہیں اللہ دیتی ہیں ہاں جی باب فرید دیتی ہیں اگھا اس پاکھ رہا ہے فکم میں نشاہ کے اوہ خالص کارا خالص کار عبادت ہے نیمتہ جیوے خالص میرے ہیانے عبادت بھی خالص کار ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے چابی دیتی تے نا اندھے ہواریاں تک پہنچی تے نا پوپ تک پہنچی پوپ نے جیڑا سینے تے چابیاں تا کچھا بنایا ہویا نا ہیک نمبر دا فراد ہے تے مسلمانوں جیڑی ہیں تسی چابیاں جندت دو سکتیاں اللہ نے دیتی پھرتے ہو نا وہ بھی ہیک نمبر دا فراد ہے یہ نہیں جیڑی یہ پوپ کول جاں میں نے ہوتا فراد ہے تے جیڑی یہ توڑے والیاں کول ہوں میں نے وہ ایک نمبر دیاں چابیاں نے بہی منو اور بہی منو اللہ دا ایک قانون چلتا جے دو قانون نہیں چلتے جنہا نے اے عقیدیں اجاز کیتے کارے شاہ مو ہونگے اے سمجھو انہوں دے مو کیوں کارے کیتے جانگے تاکہ قیامت آرے دیننے لوگاں نو پتہ لگ دا روے آو کارے مو آرے جندہ پہ جیڑا اللہ تے جھوڑ گھردہ ہاں جنہیں باستے وسیلے اجاز کیتے او جنہیں انہوں کی صدنے آکے ہاں پہ غیر اللہ نو اللہ پاک اختیارات دیندہ ہے او کارے مو آڑا ہوندے وکو چیر اللہ پاک مکارا کار تکر ماریے گیڑی دی لینٹلے سہر دے ہوئیے کی کریے کننو سناویے باکا کننو سناویے باکا یہ اڈے ظالم لوگ ہیں انہوں نے چند ٹکیاں دی خاتر انہوں نے انڈی ہنے نگری کی تھی کہ دعا نو عبادتی چوئی کار دیتا بات سمجھو اللہ پاک اس قرآن دی قدر ساڑے سینیاں چوتار دے ایسی اے جڑا انہوں نے دعویٰ کر دیا نا جندہ جندہ دعویٰ ہندہ کلام اللہ جی کلام اللہ کلام اللہ او کلام اللہ نو کلام اللہ دردیا دے ہوئیے بھئی فائنل اٹھاٹ یہ انہیں فیصلہ کرنا ہے حق کی یہ تے باطل کیے اور انہوں نے فیصلہ جے انہوں نے مرکزی مضمون جے کہ غیر اللہ مشکل کشا نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی صورت زمردہ مطالعہ کر رہے ہیں صورت زمردہ دعویٰ صورت زمردہ مرکزی مضمون صورت زمردہ او بات خاص جستے مشرقین دے نار روڑا ہا اس بات نو نکھاریا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ عبادت خالص کرو اللہ پاک دی مشرقین عبادت دے وچھے ملاوٹ کر دیا عبادت دے وچھے ملاوٹ دو طرح مشرقین کر دیا اک تے دعا نو غیر اللہ واسطے بھی رکھ دیا او غیر اللہ دے کلو دعا کر دیا اللہ پاک نے فرمایا کہ غیر اللہ کلو دعا نہیں کرنے اے عبادت دے حرف آئے گا دو جی بات مشرقین وسیلہ پھڑ دیا او اللہ پاک نے شروع وچی تن نمبر عیت مبارکہ دے وچھے فرمایا کہ اے آخدے نے بھئی اسی انہ دی عبادت اس لئے کر دیا کہ اے سانو رابدے قریب کر دن دے ما نابدہم اللہ لے یکربونا اللہ زلفا اللہ پاک نے فرمایا کہ عبادت خالص نہیں راندی اک تے تسی وسیلے آنے پاسے نہیں جانا دوجہ اے کہ دعا غیر اللہ ڈریکٹ ڈریکٹ انڈریکٹ دو میں گلہ ہو گئے اے نہ روڑیاں نہیں پینا اے عبادت دے وچھ ملاوٹ ہے اور جیڑا عبادت دے وچھ ملاوٹ کرے گا عبدی جہنمی ہوئے گا اور اے میں اگے بھی گزارش کیتی ہے کہ غیر اللہ نو مشکل کشاہ سمجھنا اے این شرکے اور قرآن دا مرکزی مضمون ہے کہ دعا نو مختص کرو اللہ پاک لے اللہ پاک نے مشکل کشاہی نو سٹینڈرڈ بنایا ہے علوجیت لے مشکل کشاہی نو سٹینڈرڈ بنایا ہے کہ میں کلہ مشکل کشاہ ہاں اس لئے میں کلہ الہ ہاں میں کلہ معبود ہاں اس لئے دعا میرا حق میرا حق میں نو دیو غیر اللہ نو حق اے نہ دیو اے بونجا نمبر آیت مبارکہ تک اس دے اتہی دلائل دیتے ہیں اللہ پاک نے اس تویڈر آیا ہے اس دے لئے جنت دی خوش خبری دیتی ہے اللہ پاک فرما رہا ہے چورنجا نمبر تک اسی متعلقہ کار چکے ہیں پچونجا نمبر آیت مبارکہ ہے اللہ پاک فرما رہا ہے وَتَّبِعُوا آسَنَمَا اُنزِلَا اِلَئِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اللہ پاک دی اتھار اے دلیلِ وَئِ آگئے اے دلیلِ وَئِ کیونکہ اللہ پاک فرما دا پیانا اس دی اتباع کرو اس دی پیر بھی کرو جیڑا کچھ اسی اتھاریا تو اڑے راب دی ترفوں تو اڑے تے اتھاریا گیا ہے اس دی پیر بھی کرو تو دلیلِ وَئِ ہوئی ہے مِنْ قَبْلِ عَيَاتِيَكُمْ الْعَزَابُ اس تو پیڑے کے تو اڑے تے ازاب آ جاوے بغتتن اچانک وان تم لا تشعرون اور تو انہوں پتا بھی نہیں ہونا بھی ازاب کی تو آیا اس لیے کی کرو اتباع کرو اتباع کی کرنی احسن بات اتھاریا تو اڑے تے احسن بات کی اتھاریا لا الہ الا اللہ اس دا سٹینڈرڈ کی مقرر کیتا ہے مشکل کشائی مشکل کشائی مشرقین غیر اللہ دے ویچ داخل کر دینے تسی بچ کے رانا مشرقین غیر اللہ دے وسیلے پھڑ دینے تسی بچ کے رانا اس لئے عبادت نو خالص کرو عبادت دے ویچ ملاوٹ نہ کرو اس تو پیڑے کے تو اڑے تے ازاب آ جاوے انتکولہ نفسن یا پھر کیے قیامت آلے دن کو یان اے اکھے یا حسرتہ ہائے پشمانی ندامت وہ تو روے تو ڈائیں مارے ہنجی چاکوٹے ہتھا دے یا حسرتہ پشمانیوں میں شرمندہ شرمندہ دی اخیر سٹیج جدو جہنم دا آرڈر ہو جائے گا حسرت کی یہ شرمند کی وہ تو مو لکان دا فیرے گا یا حسرتہ انتکولو نفسن وہ تو ڈائیں مارے اللہ ما فر راتو فی جنب اللہ کہ اللہ دے بارے ہی میں انو کی صدن تکسیر کار بیٹھا اللہ نو ہی نہ سمجھیا اپنے پروردگار جدو ہم دا ہے اللہ دا نا یہ اللہ پاک دا ذاتی نا ہے اے سمجھو اللہ کی یہ اللہ پاک دا ذاتی نا ہے اور اس ذاتی نا دے آٹومیٹیکل ہی ہے زہنے جدو اللہ دا نا آوے نا اے سمجھو ٹوٹل صفات اللہ پاک دیا مجموعہ ہے نا ہے ٹوٹل اسمہ و صفات جن نے اللہ اور رسول نے اللہ پاک دے بارے دسے نے اُنہ دے مجموعہ دنا اللہ ہے ذاتی نہ آئیں اندے پہ سارے عصاف آگئے اللہ پاک دیں فی جنب اللہ اللہ دی شان نہ اسی پہچان سکے اللہ دی توحید نہ اسی پہچان سکے وَإِن كُن تُو لَمِ نَا سَاخَرِ اسی تا مسخریاں کر دے رہے اسی مزاق کر دے رہے اوہ تکفیری فیر دینے و آخ دینے لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ جتے بین دینے اوہی اوہی سمجھان دے رہے لا الہ اللہ یہ لوگ انہیں تکفیری انہیں خارج انہیں اسی تا اُلٹا ٹچر تے مزاق کر دے رہے نبیانہ کی کر دے رہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آخ دین مشرقین مکہ یہ پہو دادے دین چھڑ گئے یہ کیے پہو دادے دین چھڑ گئے سب بھی ہو گئے یہ دین تو پھر گئے اسی اصل دین تے آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیڑا دین لے آندا اسی آئے اس دے بارے سے مشرقین مکہ اے آخ دے آن اسی تا مزاق کر دے رہے آج تا مزاق پٹھا پہ گیا اوہ تکولہ یا پھر تسی ایمیں بھی آگ سکتے اللہ پاک اے آخ دین گھبران دیندہ پہ بے اشعار ہو جاؤ اوہ تکولہ یا پھر اے گا لکھو گے اللہ پاک سانو حدیت دیندہ لکنتو من المتقین تے میں پریزگار ہو جاندہ اللہ نے میری حضایت کھو رہی میں نو سدھے رستے دے نا چلن دیتا اگر اللہ جاندہ تے میں اشعرک نہ کر دا لکنتو من المتقین اوہ تکولہ یا پھر اے میں بھی تسی آگ سک دے توں اے میں بھی آک سکنا ہے ہینا ترالعذابہ جدو تو وکھیں گا عذاب ہاں جی لو انہ لی کر رہتا پھر وہ تو ترلیاں دے آ جائیں گا ایک دفع منو مکہ میڑ جاوے سی فاکون من الموسینین میں پھر وکھو کی اے بڑا اللہ پاک دی عبادت کرنگا موسین ہو کے اے فرما بردار ہو کے خالص پھر میں خالص عبادت کرنگا ہو جا مانگا پھر میں ملاوٹ نہیں کرنی پھر میں واسطے وسیلے نئی لبنے پھر میں دعامہ گئے اچھا تسی ویکھو یا اے ڈے ایسی زور آور ہو گئے تسی آخدے تا ہو نا کیے یا کیے بلکل جڑینہ اندہ پاراتی تھی ہو جانگا آج جنہ علماء نے یہ لگام پھڑنی آئی او کی آخدے پہنے او آخدے نے دعا جڑیے او عبادت ہے ہی نہیں میں کی دستہ پیان کے پورے قرآن دا مرکزی مضمونے کے دعا عبادت اللہ علیہ مختص کرو او آخدے نے اتھے دعا تو مراد نماز روزہ حج زکاہ تے اے ہاتھ کھڑے کر کے جڑیے سی دعا مگنے آؤ ہے ہی نہیں ہون دس سو کیڑے پاس سے جاسو ٹکر ماریے گھڑی دی لینڈ تھلے سہر دےویے کی کریے کننو سناویے باکا کننو سناویے باکا اے اڈے ظالم لوگ ہیں انہ نے چاند ٹکیاں دی خاطر انہ نے انڈی ہنیر نگری کیتی کہ دعا نو عبادت چوئی کار دیتا ہنے میں ایک تہے اے سمجھ لو کہ اے جڑی بات کرداؤں نا نا پوری ذمہ داری دینا کرداؤں نا قدے میں کوشش کیتی ہے کہ ایدو ایدو بات نہ کرا جڑی بات کسے نے کیتی ہے تاکہ کننو کو جواب دینا پویے تا میرے کوڑو او اتھینٹیک جواب ہوں گا اللہ پاک فرماریا او دن تسی عذاب نو ویک کے اے ناکھو کے ایک دفعہ سا نو موقع مل جاوے بلا کیوں نہیں ہن اللہ پاک دا اے تو کلام شروع امر لگا کے اسی عدو کی اکھانے قد جاعت کا آجاتی میری یہاں ہتھاں تیرے کو آیاں نہیں آنے آج جو ہن ہتھاں تے چاک وڈ دا پہ آئیں میری یہاں باتاں آیاں نہیں آنے تیرے کو آئے ساڑے ہاتھ پہ سے اللہ دا کلام ایک پاس سے اللہ دا کلام ہے دجھے پاس سے مولوی صاحب دیاں باتاں نے اوہ اہدہ دعا عبادت ہے ہی نہیں یا اللہ میری توبہ آئے بھی دیڑے بیکھنے آنا سی سارا پاکستان اس نے پچھے بھئے کیا مولوی صاحب نے فکذبتا تو جھٹلا دیتا کیسے بات رو جھٹلا دیتا بھئے نہیں اے سمجھوا غیر اللہ نو اللہ پاک اختیار دندہ ہے انہوں نار شامل کر لیندہ آپ دی خدا ہی دے بیچے تسی یہ جور سمجھے اللہ پاک فرمان دا ہا کہ میں کوئی نہیں شامل کیتا لیکن تسی شامل کیتی رکھے وست اکبر تھا تسی تکبر کیتا تسی حق نامنیا وکنتا منالکافرین تسی جھٹلا منا رہے آنچو ہو گئے کافر ہو گئے ویوم القیامت اور قیامت دے دین ترلزین قذب والاللہ ہے جنہ نے اللہ دے جھوٹ بولیا جھوٹ کی بول دے پہنے اے سمجھو جھوٹی ہو بھنی اللہ پاک کسے نبی نو اختیار دے دندہ اندے کو دعا کر سک دے ہو کسے ولی نو اختیار دے سک دا اندے کو دعا کر سک دے ہو کسے جنہ نو اختیار دے دا اندے کو دعا کر سک دے ہو کسے فرشتے نو او کی آکھ دے ہیں فرشتے نو اختیار ملے ہو اندے کو دعا کر سک دے ہو اے تسی جھوٹ گڑ دے رہے تسی کی کر دے رہے جھوٹ گڑ دے رہے پھر تسی ایک جھوٹھانی لیسٹ گڑی جھوٹھانی لیسٹ کی گڑی ولی اندہ جی نجبہ اندہ نے جی نکبہ اندہ نے جی پھر تسی آکے ابدال اندینے جی، ہنجی کتب اندینے، غوث اندینے، سب تُو وڈا پھر غوث گھڑ کے تسی ساڑے سامنے بٹھا دیتا، توبہ، 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 توبہ یقین کرو کہ اسی عیسائیاں دے عقاعد پاڑ کے کرنا نو ہتھ لانے آن، تی جیڑی ساڑے نال ہوئی ہو، عیسائیاں تو بیڑی ہو چکی ہے، باس اسی اوکیمی آخ دینے، ملی پھر دینے، ہنجی، وہ ایک جیڑا بے حیائی دا کام ساڑے نال ہویا ہے، باس انہوں اسی نا کوئی سمجھ دے ہی نہیں پا، اللہ پاک فرما رہا کہ جنہ میرے دا جھوٹ گھڑیا، جھوٹ کی گھڑیا؟ جھوٹ گھڑیا بھئی اللہ پاک غیر نو شامل کر لیندہ ہے، مخلوق نو شامل کر لیندہ ہے، فرشتیاں نو شامل کر لیندہ ہے، نبیان نو شامل کر لیندہ ہے، ہنجی، تو انہوں اختیارات دیتے ہو اسو، تھوڑے جا اختیارات، چھوٹے چھوٹے دا لازمی دیتے ہو، ن نو شامل کر لیندہ ہے، وہ آپ پہ ہی کار دیندہ ہے، تی جیڑا ہننا کوئی نہیں ہوندہ، وہ کرا کے لیندہ دیندہ ہے، آئے تو سی جھوٹ گھڑیا، انہوں دوں جھوٹاں دوں بچ کے اللہ پاک فرما دا، ایک تھا میں اختیارات کیسے نہیں دیتے ہو، دوجہ میں نیب نہیں بنائے، نیب ہے، نہیں بنائے، مثلا انہوں نے کی رولائی سانیاں دا، وہ آگے دے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے نیب نے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وجوہم مصوردہ، جن انہوں نے اے عقیدیں ایجاد کیتے، کارے شا مو ہونگے، اے سمجھو، انہوں نے مو کیوں کارے کیتے جانگے، تاکہ قیامت آرے دیننے لوگاں نو پتہ لگ دا روے، آو کارے مو آڑا، آو کارے مو آڑا جاندہ پیاجے دا، اللہ تے جھوٹ گھڑ دا ہا، آو جنہیں واسے وسیلے ایجاد کیتے، آو جنہیں انہوں کی صدنے آکھیں آبی غیر اللہ نو اللہ پاک اختیارات دیندہ ہے، آو کارے مو آڑا ہوندے ویکھو، چیرہ اللہ پاک انہوں نے مکارا کارے، اللہ اللہ پاک انہوں کی بچا لے گا، آخرت دی پریشانیاں تو بچا لے گا، لا یوں مصو مصو، انہوں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولاہم یا زنون، ناؤ غم ناک ہوئے گا، اللہ خالق کو کل شاہی، ہنجی، اے اللہ پاک نے پھر دلیل قیم کی تھی، لوگو کڑے چکرانچ پائے گا، اللہ خالق کے ہر شاہدہ، اللہ خالق کو کل شاہی، دلیل آگئی، اکلی، کوئی شاہی نہ نے بنائی ہے، میرے مقابلتے جو لیم دے جے، میرے نار رکھ دے جے، میرا انہوں، آج تسی بیخ لو، ایک صدر ہوئے، بادشاہ ہوئے، او کسے ملازم نے اپنے نار بین دن دن دا ہے، او مالک الملک خالق نو مخلوق دے نار مران دے پہو، یار کو شرم دی یاد دن دی، بے شرمینیاں ساریاں حدہ کراز کر گئے، اللہ پا فرمانا کہ میں تھے ہر چیز دا خالقا، خالق کو کل شاہین، وہاں ہوا اللہ کل شاہین وکیل، میں ہر چیز دی محافظت کرن آنا، ہنجی، اللہ کل شاہین وکیل، اچھا میں یہ کیوں کرن آنا، لہو مقالد السماوات والا عرضے، چابییں ہی میرے کولنے، خزانیاں دیاں، اسمانہ دے زمینہ دیاں، چابییں ہی میرے کولنے، اور کسے کول چابییں ہی کوئی نہیں نہیں، خزانیاں دیاں، اور کسے کول چابییں ہمار تا فیر گال ٹورے نا، وہ چابییں میں آپ دے کور رکھیاں نے، نا کیا ہے، سمجھے بات میں، نا حصہ علیہ السلام نے چابی دیتی، تے نا اندھے ہواریاں تک پہنچی، تے نا پوپ تک پہنچی، پوپ نے جیڑا سینے تے چابیاں تا گچھا بنایا ہویا نا، ہیک نمبر دا فراد ہے، تے مسلمانوں جیڑیاں تسی چابیاں جندہ دو زکدیاں ہو لیا اللہ نو دیتی پھر دیو نا، وہ بھی ہیک نمبر دا فراد ہے، یہ نہیں، جو جیڑیاں پوپ کول جامنے ہو تا فراد ہے، تے جیڑیاں تواڑے والیاں کول ہو مینے ہو ایک نمبر دیاں چابیاں بہی منو اور بہی منو اللہ دا ہیک قانون چلتا جے، دو قانون نہیں چلتے، اللہ پاک دی تکڑی ہیک ہے، اللہ پاک دی تکڑی یہودی لیوی ہوا تکڑی ہے، عیسائی لیوی ہوا تکڑی ہے، ہندو لیوی ہوا تکڑی ہے، مجوسی لیوی ہوا تکڑی ہے، ستاریاں دی پوجہ کرنڑے دی لیوی ہوا تکڑی ہے، ہر بندے لی ایک کو تکڑی ہے، دو تکڑیاں نہیں رکھ رہی ہوں جا لہو مقالد السماوات چابیاں دا گچھا اللہ نے آپ دے کوڑ رکھے چابیاں خزانیاں نہیں ہونے چابی کسے نہیں خزانیاں دی ریتی بھئی جا بھئی ورطائیہ یا مفسرین کرمکی فرماندے نے مقصومن نہ تھا ونڈیاں نے چابیاں بھئی آئے تیرے کوڑ اولاد دے ونڈی چابی آگئی پیر صاحب آئے دوجہ بابا جی سرکار کوڑ اے صحت دے ونڈی آگئی اے سکوڑو نوی روزی دے ونڈی آگئی چابی نہ 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 تے دوجہ لفظ استعمال کردیں مشاہن بھئی ایک ایسا چیز کے کٹھی چھاڑ دینا کٹھی ملکیت ہوئے بھئی اے چیز اسی چھاڑ دیتی ہیں دے وچو جن دا دیل کرے جن نہیں دیل کرے چاہ لگا آئے اسی انہوں کٹھا زیل چھاڑ دیتی ہے آئے آئے ولی ہوگئے تین نا دا جن دا دیل کرے جن نو چاہ کے پتر دے دے وے جن نو چاہ کے رزق دے دے وے جن نو چاہ کے تے مال دے دے نا مشاہن نا مکسومن اسی یہ کم کیتا ہی نہیں مکالی دو سماوات ساڑے کوڑے خبر پیڑے آگئی مولانا خبر آگئی لہود نار پیڑے تخصیص پیدا ہوگئی ہنجی واللہ زینہ کافر ہو بے آیا تیلہ جیڑے ساڑی گال نہیں مندے انا دن چھپا جاندے نے ہنجی اولائے قوم الخاص ہیں اے گاٹے جرین تباہ ہو جانگے کل اے نبی ہون دعوی ریپیٹ ہون لگا پھر دعوی اوہ مرکزی کیا اے نبی انہوں پچھو بھئی اللہ نے حک پاسے داست دتا ہے یار تو انہوں سارا کوش ہے ہون میں نو کی آخ دے جے آ غیر اللہ ہے آفا غیر اللہ ہے ہون میں غیر اللہ دی تا مرونی تسی میں نو حکم جاری کر دیو آبو دو میں عبادت کرا او میں غیر اللہ کو دعوی کرا میں غیر اللہ دے واسطے وسیلے لبا تسی میں نو پٹیاں پڑھان دے پہ جائے کہ حالانکہ بات کھول گئی ہے بات کیے کھول گئی ہے دلائل نان میں ثابت کر دیتا ہے میں اقلی دلائل بھی دے دیتے میں نقلی دلائل بھی دے دیتے تے میں نو اللہ دا حکم بھی پہنچ چکے آئے ایوہل جاہلون اے جاہلو گل سن لو میں ایک کام میں نہیں کرنا والا قد اوہی آئیلائی کا اے نبی سون اے میں تنہوں پہلے بھی دسیا کہ جو دو ماضی تے لام تے قد دویں کٹھے آجاما اس توپیڑے قسم ماذوف ہون دی ہے ایتھے مطلب ہے اے عزتی و جلالی اللہ پاہ فرماندھا ہے کہ سانو ساڈی عزت تے شان دی قسمیں ہنجی سانو ساڈے جلال دی قسمیں کہ اوہی یا علاقہ تو اڈے تے جڑی وی کیتی گئی ہے نا وہاں اللہ زینہ مین قبلے کا تو اڈے تو پہلے بھی جنہ نبیان مل بھیجی گئی انہوں کیا کھیا لَإِنْ أَشْرَكْتَا اگر تُسی کسے نو شریک کیتا کسے نو لیا کے آکھیا کہ اللہ پاک دے ملک دے بیچے لَهُلْ مُلْكُو وَلَهُلْ عَمْدُو اس سے دی بات چاہی کہ اللہ پاک دے اختیارات ملک کی ہوندہ ہے اختیارات ہی تا ہوندے نے نا بھائی وہ اور کی ہوندہ ہے کہ اللہ پاک دے اختیارات دے بیچے شریک ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَا لیکن دینا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا لَإِنْ أَشْرَكْتَا اے نبی جی اگر تُسی شریک کیتا لَا يَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ تو آڑے سارے عمال ضائع جان اے نبیان لئیوی حکمہ اے ہار امتی لئیوی حکمہ اے نہیں ہے کہ نبی لئیلیدہ حکم ہے تو امتی لئیلیدہ حکم لَا يَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ وَلَا تُقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تُسی گھاٹے آڑے چوہ جا سو بَلِلَّا حَفَابُدْ وَكُمْ مِنَ شَاکِرِ اے جڑی ہون اے دے نا یہ وہ دلیلیں وہی چل دی پئی ہے اتھے تِن دفعہ وَابُدْ 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 اندھی ناوی ترقیب اس طرح آئے کہ تِن دفعہ آئے گا اوہن میں ناوی ترقیب توانو سب جاوئے لگ جاوئے بَلِلَّا حَفَابُدْ وَكُمْ مِنَ شَاکِرِينَ بلکہ اللہ دی ہی عبادتکار ہے اور شکر گزاراں میں چو ہو جا اے عبادت بھی تا شکر ہے نا عبادت شکر ہے کہ کھاندہ جو ہوندہ پہ آئے اور نعمتان جو ہوندی یعنی نعمت غیر اللہ دی اچھا ایمان داری ناڑ اگر اے مشرق بندہ ایمان داری ناڑ اگر گال کرے نا ایمان داری ناڑ اگر گال کرے نا نعمت دیتی ہو یہ ایمان ثابتکار بھائی آئے میری اکھان غیر اللہ دیتی ہیں اکھان جڑیانے کن نے دیتی ہیں ہنجی باب فرید دیتی ہیں غوث پاک ہے انہیں دیتی ہیں یا زبان شبان جا کوئی رولا ہوئے ہنجی کننہ جا کوئی رولا ہوئے روزی دا کوئی رولا ہوئے یہاں جی وَكُمْ مِنَ شَاکِرِ خالص کارا خالص کار عبادت ہے نعمت دیوے خالص میریاں نے عبادت بھی خالص کار ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقْقَ قَدْلِئِ تو میری شان ہی نہیں پچانی تو انہوں پتہ ہی نہیں لگیا میری شان کی یہ تو میرا شریک کر دا پھر دا تو دعا مانے میں شریک کرنا ہے تو واسے وزیلے لبنا ہے تو انہوں میری شان دا ہی نہیں پتہ لگیا اب مشریک نوں وَلَا آر تو جمعیت نوں دسنا اپنی شان وَلَا آر تو جمعین قبضہ تو ہو ایک مٹھی اچھ ہوئے گی پوری زمین نہ زمین کی ہوئے گی میں شان دسنا میری آئے شان ہے زمین دا جڑا ایک پانچ کلو نہیں اٹھا سکتے جے مان نہیں اٹھا سکتے ایک پوری زمین ہے ایک میری مٹھی اچھ ہوئے گی قیامت آرے دن یوم القیامت ہے وَسْسَمَاوَا تو مطویات ان بے یمینے ہی اور اسمان ہیں میرے سجے ہاتھ تے لپٹے ہونگے اے سنو سات اسمان کیوں ہیں گے میرے سجے ہاتھ تے لپٹے ہونگے سبحانہو او پاکے کس چاہے تو پاکے نتیجہ اللہ پاک نے شان دسی ہے سمجھو کہا اللہ دا واسطہ دے سمجھو یار اللہ پاک نے اپنی شان دسی میری شان ہے کہ میں ایک ہٹھی دے بیچے کہ میں تارے دن اے زمین نو بات کرانگا اسمانہ نو میں آپ جے سجے ہاتھ تے ستہ نو لپٹانگا میری یہ شان جے تے کیے اینڈ ریزلٹ کی گھڑی اسو سبحانہو ثابت کی ہویا کہ وہ پاکے وہ شریک نہیں بناندہ وہ اللہ عزیز ہے کیلے شریک نہیں بناندہ اختیارات اچھے کسے نو شریک نہیں کردہ وہ آپ دے نیب نہیں بناندہ وہ واسطے وسیلے نہیں رکھدہ اس جائے تو پاکے سبحانہو وَتَعَلَىٰ أَمَّا يُشْرِقُونَ اوہ جیڑا جیڑا بھی تُسی شریک کردے جیو اللہ اسو بہت بلاندے مَا يُشْرِقُونَ جیس طرح دا بھی تُسی اشراق کراندے اللہ پاک دی ذات اچھ کراندے اللہ پاک دی صفات اچھ کراندے اللہ پاک دی نام اچھ کراند اللہ پاک دی عبادت اچھ خاص کرے تک کی بات ہو رہی ہے عبادت دی بات ہو رہی ہے اس تو پاک ہے وَاسْتَ وَسِیْلِيَانَ تُو پاک غیر اللہ دی دعا تُو پاک اللہ پاک وَنُوْفِ خَافِ السُورِ اللہو ہنجی اگلی دلیل پھیر آگئی وَنُوْفِ خَافِ السُورِ سُور دے ویچے حکم ہو جائے گا پھونکا مار دیتا جائے گا فَسَائِقَا مَنْ فِسَّمَاوَا تَ وَمَنْ فِي الْحَرْضِ اسمانہ تے زمینہ تے جیڑا کچھ ہے بے ہوش ہو جائے اے قدرتانہ مالک جے مالک اے اسنو آخرے دے انہیں شریک بنائے مَنْ فِسَّمَاوَا تَ وَمَنْ فِي الْحَرْضِ اِلَّا مَنْ شَائِقَا شَاء اللہ جندہ تے میر باننی کرے گا بھئی اے اسنو بچا لاؤں بچا لے گا سُمَّا نُفِقَ فِيهِ اُخْرَ پھر کیے دوجہ بھونک مار دیتا جائے گا فَإِذَا هُمْ كَيَا مُنْ يَنْظَرُونَ تُسْحِ اُٹھیب ہوگے قبرانچ اے اکھاں تکڑ دیا پہیاں یا قدم بندے نو اٹھاؤو نا سُتا بیا بندہ ہے یا قدم اٹھاؤو تے ان دے سامنے تُسحی ایسا کوئی سین رکھ دیتا جاوے جڑا کے بالکل ہووے خوف ناک اندھے تے کی بیتے گی یا قدم قبری چھوٹے گا تے اندھے سامنے قیامت ہوئے گی اندھے تے کی بیت تو آڈیاں کھا پھٹیاں نیا پھٹیاں ویٹ نیا رہ جانے آج بڑیاں کی اسی تا جنو لائٹ لہی کی رتیہ سے بھئی کوئی نہیں روڑا اوہ تا آج کام پہ گیا واشرہ کا تل اردو بے نور رب بے ہا تیرے رب دے نور دے نا زمین منور ہو جائے گی سورج نہیں ہونا اوہ تے رب دا نور ہونا ہے پہلا آسمان پھٹے گا فرشتے آبدیاں ڈیوٹیاں سام لینگے دوجہ آسمان پھٹے گا تیجہ پھٹے گا چوتھا پھٹے گا پنجوہ پھٹے گا چھوہ پھٹے گا ستویں دی ویری اللہ پاک دا ارچ فرشتے لینکے رکھنگے واشرہ کا تل اردو بے نور رب بے آ تو اڈے رب دے نور دے نار زمین روشن ہو جائے گی وفوزی الکتاب اوہ کتاب لیان کے رکھی جائے گی مدان دے ویچ عمال دے کتاب وجیہ پہ نبیین وشہدہ نبی بھی حاضر کیتے جانگے تے گواہ بھی حاضر کیتے جانگے گواہ کون دے نبی روڑا کیوں نے نبی حاضر کیتے جانگے اسی بلکل صحیح تعلیم پنچائی اسی کی پنچائی دعا غیر اللہ شرہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھنگے میں امت روڑا کیا کہ دعا غیر اللہ شرہ کے اور کیا کیا کہ اے جڑی ہے واسہ وسیلہ اے عبادت دے ویچ ملاوٹے میں دسیا اے دوو امت آکھے بھی نہیں جی اے ہون دوں سمجھو اے جڑے مولوی اے کل چلاکیاں بھی خان دے نا نہیں جی یہ تسانوی نا دسیا سورت مہدہ آخری دور کو اس سے دے ویچ نے حضرت عصہ علیہ السلام دا تفصیلی دسیا اللہ پاک نے کہ کمیں گوائی لگے گی اے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے کہ میرے نا ہوئے گا میں بھی کھڑو مانگا میری امت اے میں آکھے گی میں بھی اے میں آکھاں گا میرے نا ہوئے گی میں نوں ہی جو جواب میں لے اخیرتے فیصلہ ہوئے گا کہ نبی نے سعیت علیہ پہنچائی کہ دعا غیر اللہ کفر ہے اور واسطے وسیلے اے ملاوٹ اے عبادت ہے اے مسلمانوں اے بیڑا تڑھڑا ڈب گیا ہاں جی توسی اے اجادہ کر لئییاں ووزیال کتابوں وجیع بن نبیین وشہدہ وکوزیہ بینہم فیصلہ ہوئے گا کن دے درمیان نبیان دے امتان دے درمیان بینہم بیل حق حق نال وہم لا جو ظلم وہ تو ظلم نہیں ہونے کوئی انگڑی اٹھا سکے بھئی اللہ پاک نے آج عبد اقتدار تو نجاز فیدہ چایا اللہ پاک نے کی کی تا اے میں عبد ملک ہون تو بادشاہ عمر تو نجاز فیدہ چایا آج مخلوق بنا کے اے میں ساڑی جندہ تے تڑی جندہ نا تُسی خود دکھو گے کہ ایسی سڑن دے کعبہ لہاں سنو سڑ دے اللہ پاک ہنجی وہم لا یزلمون وہ فیاد پورا دیتایا ہے گا کلو نفسن ماں عملات اندے عملاتا ایسی صاحب ایک پاسے عمل دجھے پاسے اندہ محافظہ اللہ پاک نے بڑا پتا جیڑا کوئی تُسی کر دے ہو وَسِيقَ اللَّذِينَ قَفَرُوا الٰہ جہنمہ زُمَرَا قَفَرَا نُو گرو در گرو ایک وڈا گرو بے ایمان نہ دا پھر اوستو تھوڑے بے ایمان ظالم اوستو تھوڑے انہوں جہنم دی طرف آنکے آ جائے گا حتی ازا جاوہا جدو پہنچنگے جہنم دے کول فوتی آتا بوابو ہا اندے دروازے کھول دیتے جانگے جہنم دے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَاتُوَا خَزَانچی جیڑا اُتُدھا ہونا ہے جیڑا دروگہ ہونا ہے جیڑا محافظ ہونا ہے انہوں ترس ہونا اوہ الظالمہ اوہ بھیجوو کنے آگے ہو اے تقیل ہے نا یا جہنم ایچھے تو انہوں کلام اللہ نہیں ہے توڑے کول انہوں ترس آ جائے گا اللہم یادکم رسول منکم کیا توڑے کول رسول نہیں آیا کلام نہیں آیا یا تلون علیکم آجات ربکم تو انہوں آیات نہیں پڑھ کے سنائیاں جانیاں تو انہوں اللہ پاگ دیاں باتاں نہیں پڑھ کے سنائیاں جانیاں وَيُنْ ذِرُونَكُمْ لِقَا یومِكُمْ حَزَا آج دے دیں تو انہوں خبردار نہیں کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالو اگو اکھنگے ہاں بلا کیوں نہیں ایمے ہویا سچی گالے ساڑے کو قرآن حکیم بھی آ یودی اکھنگے ساڑے کو تراتا عیسائی اکھنگے ساڑے کو تراتا انجیل بھی آئی اچھا جی لیکن کیے آج سچی ہو گئی بات کہ کافر کی جہنم دا اندھن بننگے اوہ کہہ رہے کافر ہے غیر اللہ تو دعا کرے نہ رہے واسے وسیلے لبنہ رہے کیلہ دو خلوہ بابا جہنمہ انہیں واکھے جاؤے گا جاؤے داخل ہو وہ بیچے خال دینا فیہ ہمیشہ موت ختم اینا گھاٹے تجامل لگے آئے ہیں ایک جھڑ نہیں کر دنواز سے تیار کیسی قرآنی ایک آج سے خلف یہ اچھا ایک منت ایک منت میں تا کود ماردہ پیانوانگا توبہ نعوز بللہ گیڑا دیندہ پیانوانگا میری زبان اللہ پاک باندھ کارلوے جب میں قرآن دے بارے ہیک لفظ بھی اپنے کولوکا کھاندھا لیکن اینا تا پلے بان لو یار تو اڈے کنیم ہرکے نے کہ ہر بندے دے اپنے اپنے اکائز کہ آپ انہوں سکھنے نہیں چاہیدے اکائز بھئی ڈریکٹ تو کلام اللہ تو اکائز سکھیں اگر جواب نہیں دینے اندھے ہینڈ بھئیے جیڑا ڈاکٹرے پاگل ہویا پاگل ہویا پاگل ہویا پاگل ہویا پاگل ہویا اوہ میں کی پاگل نہ ہوا میں قرآن پڑھ دا بیا ہنجی کی لاد کھلو اب واب جہنمہ خالے دینہ فیہا فبیسا مسول متکبرین متکبر کون ہے جیڑے حق تے لبیک نہیں آخ دے انہوں دکہ دے دتا جائے گا وسیق اللہ زی نتہ کو ربوں مل الجنت زومرہ اور کیے جیڑے مت کی لوگ نے پریزگار شرکتو بیزار انہوں جنت دی طرفے گروہ در گروہ لے جایا جائے گا حتی ازا جا ہوا جدو پہنچنگے ہوتھے فوتے وا فوتے ہاں تب وابو انہوں دروازے کھلے جانگے وکالالہم خزاناتو اتھونا خزانچی جنتیاں واقعے گا سلامون علیکم سلامون علیکم اتھوڑے تے سلامتی ہوئے خوش ہوئے گا جنت انہوں مردی پاہیے خوشی ورشتیاں نو ہوندی پاہیے تیب تم اے بڑے چنگے رہ گئے جا فوتے خلوہا خالدین ہون پریشان نہ ہویا جاتے ہمیشہ رات سو گے وکالو او اکھن گے کون جنتی الحمدللہ سانو کی پتہ لگیا ساری صفاتِ کار سازیدہ مالکِ اللہ سانویوی پتہا دنیا تے بھی اللہ تے آخرتِ جاج بھی ساڑھی آنکھا کھول گئی ہیں اللہ الحمدللہ اے جنتیاں کو فیصلہ کرا دیتا اللہ پاک نے انہوں نے یہ خبران دے کے داس رہا بھئی نہ نیڑے جایا جے دعا غیر اللہ دے الحمدللہ سادہ کا ناوادہ ہو او سونے نے آج ساڑھی ناوادہ کیتے ہو پورے کار دیتے واؤ رس نل آردہ او سانو زمین دا وارس منا دیتا نتبوو من الجنت حیثو نشاو جتے دیل کردہ سی جا کے تے او تے موجہ مان دیا فنی معجر العاملین اے چنگے کام کرن آریاں دا اجر کیڑا چنگا ہون دا وطرل ملائکہ اے ہون سنے ہیں تو ویکھیں گا فرشتیانوں حافینا گیرا پائے ہوئے من حول العرش اللہ پاک دے عرش دے ارد گرد فرشتیانیاں جماعتہیں 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 یو سب بے ہونا وہ سبحان اللہ دی تسبیح کرن سبحان اللہ دی تسبیح کی ہوئے گی اللہ پاک نہیں ہوئے اللہ پاک نہیں ہوئے اندھا کوئی شریک نہیں اللہ پاک دا کوئی شریک نہیں اللہ پاک واسطہ وسیلی عدو پاک او دو اعلان کرن گے جدو فیصلہ ہو گیا ہوئے گا جدو جنتی جنتی دوز کی دوزہ کہتے فرشتے نارے لا رہنے دے ہم دے ربیں نارہ کھنگے اوہ توڑے رابدیاں شانہ بہت اچھنیاں نے ایسی شان نارے نو نار واسطے وزیلے نہیں رکھنے چاہتے وکوزے یا بے نام فیصلہ ہو جائے گا دل حق کے انصاف دے نار وکیلہ آواز آنگیاں کون ترانے پڑے جانگے جنتی بھی ترانے پڑنگے تھے فرشتے بھی ترانے پڑنگے الحمدللہ واقعی صفات کارسازی رب العالمین رب العالمین واسطے اوہ کی پلے پہ آ کی صورت زمرد وچو سکھیا نچوڑے نکڑیا کہ غیر اللہ تو دعا کرنا این شرکے اور اوہ دوزہ خجل جاننا بنے گا واسطے وسیلے لبنا این شرکے اور اوہ دوزہ خجل اللہ جاننا بنے گا دعا ہے کہ انہ باتانو اللہ پاک ساڑے سینے دے وے چھتار دے وے اور اہ بات سمجھو اللہ پاک اس قرآن دی قدر ساڑے سینے آ چھتار دے وے ایسی یہ جڑا اندنہ دعویٰ کر دیا نا جاندہ جاندہ دعویٰ ہندہ کلام اللہ جی کلام اللہ کلام اللہ اوہ کلام اللہ نو کلام اللہ دا درجہ دے رہیے بھئی فائنل اتاٹ یہ انہیں فیصلہ کرنا ہے حق کیئے تھے باطل کیئے اور اندہ فیصلہ جے اندہ مرکزی مضمون جے کہ غیر اللہ مشکل کشا نہیں ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین